بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ لوگ کے لئے کڑی پکوڑا کی ریسیپی لائیں ہوں جو ہر گھر میں مختلف طریقے سے بنائی جاتی ہے اس کے لئے میں نے ایک کب بیسن لیا ہے اور تین کب دہی لیا ہے ون تھرٹ کا ریشو ہے اس کے علاوہ زیرہ ہے کڑی پتہ ہے گول لال مرچ ہے اور یہ نمک ہے اپنے حضبے ضرورت آپ استعمال کریں اور یہ دھنیا پاورڈر ہے یہ لال مرچ پاورڈر ہے یہ ہلتی ہے کوانٹیٹی میں ڈسکیپشن باکس میں لکھ دوں گی یہ گرم مسالہ پاورڈر ہے یہ زیرہ پاورڈر ہے یہ اجوائن ہے جو دو چھٹکی میں نے لیا ہے آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ رائی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون جو اسے بھی آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ ادھر کلسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے 3 ٹی بل سپون اور یہ میں نے بیک پاورڈر کا بیسن لیا ہے آپ چاہیں تو کسی کو گرانٹ کا لے سکتے ہیں نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے استعمال کیجئے گا جو آپ کا ٹیسٹ آپ رکھتے ہیں یہ پیاس کا پیسٹ ہے یہ ٹوماٹر کا پیسٹ ہے ایک ٹوماٹر کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے یہ ہرہ دنیا ہری مرچ ہے جو ہم بیسن میں ڈالیں گے سب سے پہلے پین میں اوائل ڈالا اسے بعد یہ زیرا کوڑی پتہ اور گول لالمچ ڈالی اور ساتھ ہی پھر ہم نے اس میں پیاس کا پیسٹ ڈالا اور ادرک لسن کا پیسٹ ڈالا پیاس کے پیسٹ کو آپ نے دو سے تین منٹ پہلے ڈال کے بھوننا ہے پھر ادرک لسن کا پیسٹ اور پھر اس کے بعد ٹوماٹر کا پیسٹ یہ سب ڈالنے کے بعد آپ نے ایسے اچھی طرح بھوننا ہے اچھی طرح بھوننے کے ساتھ ہی آپ نے اس میں سارے ڈرائنگ انگریڈینٹس بھی ڈال دینے ہیں جس میں نمک ہے لان میچ پورڈر ہے دھنیا پورڈر ہے حلدی پورڈر ہے زیرا پورڈر ہے گرم مسالہ پورڈر ہے اور ساتھ ہی میں اس میں اجوائن اور رائی بھی شامل کر رہی ہیں رائی کا پورڈر جو آپ چاہے تو اس کی پورڈ کر سکتے ہیں اچھی طرح مسالہ بھون رہا ہے تو ساتھ ہی ہم نے اس کو بیسن اور دہی کو اب ہم نے ملانا ہے پہلے ہم نے اس کو بلینڈ کریں گے دہی اور بیسن کو بلینڈر میں اور اس کے بعد اس مسالے میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی دو جگ بھر کے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے دو لیٹر کے قریب ہمیں اب کڑی کو پکانا ہے ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اور اس سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے پانی ڈالا اس میں دو لیٹر کے قریب اور پانی ڈالنے کے بعد آپ نے فل تیز آنچ کر دی اس کی فل تیز آنچ ہم نے اس لیے کی ہے کہ ہمیں اس میں پہلے اُبال آنا ہے کڑی میں کڑی میں جب اُبال آ جائے گا یہ دیکھیں مستقل آپ نے چلاتے رہنا ہے جب تک اُبال نہ آ جائے اور آج آپ نے تیز رکھنی ہے یہ اُبال آ رہا ہے اب آپ نے آج سلو کرنے دیئے ہیں اور ڈھککن جو ہے وہ آدھا ڈھک دینا ہے اور آج آپ نے سلو رکھنی ہے میڈیوم سلو آج پہ یہ کڑی پکے گی ایک سے ڈیر گھنٹا یہ دیکھیں ایک گھنٹا ہو چکا ہے کڑی کو پکتے ہوئے اب ہم اپنا بیشن تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ڈیر گھنٹا بیشن لیا ہے ساتھ ہی میں نے پیاز ہری میرچ اور ہر دنیا بھی شامل کر دیا اور یہ ایک ٹیبل سپون دہی ہے اس سے پکوڑے بہت اچھے اور سوفٹ بنتے ہیں یہ ہاف ٹی سپون کے قریب میٹھا سوڈا ہے یعنی یہ بیکن سوڈا ساتھ ہی اس میں میں نمک ڈال رہی ہوں ہزوے دائتا اور چلی فلیکس کا استعمال کیا ہے یعنی کٹی لال ملچ تھوڑا تھوڑا پانی آپ نے ڈالنا ہے اور بیشن میں مکس کرنا ہے اور بیشن کو اچھی طرح آپ نے چمچے سے مکس کرنا ہے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا پانی اس لئے کیونکہ اگر آپ نے ایک دم ڈال دیا ہمیں بہت پتلا بیشن نہیں کرنا ہے ہمیں بہت گاڑا بھی نہیں کرنا ہے اور ہمیں بہت پتلا بھی نہیں کرنا ہے اس کی کنزیسٹینسی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے کیسے رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ ایسی ہو کہ یہ جب آپ اُلٹیں اس کو یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ نے اس کی کنزیسٹینسی بیسن کی کیسے رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ ایسے گیر بھی رہا ہو اپنی جگہ ٹھہرا بنا ہو تھوڑا سا گر رہا ہو اب ہم پکوڑے اس کے فورا ہی بنا لیں گے کیونکہ زیادہ ویٹ ہم اس بیسن کو نہیں کروائیں گے اگر یہ بیسن ہم گھول کے رکھ دیں گے تو یہ پتلا پانی چھوڑتے ہیں چیزیں تو وہ پتلا ہو جاتا ہے اس لئے آپ نے جیسے ہی بیسن گھولنا ہے آپ نے فورا اس کے پکوڑے بنا لینے ہیں تو اب ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے ہم اس میں بنا رہے ہیں اپنے پکوڑے یہ دیکھیں کتنے مزے گئے اور کتنے اچھے یہ پکوڑے بن رہے ہیں آپ نے فورا اس کو پلٹنا نہیں ہے ایک منٹ اس کو سٹیبل ہونے دینا ہے آئل میں اور اس کے بعد اس کو پلٹنا ہے یہ میڈیم آنچ پہ پکوڑے تلے جاتے ہیں اس کے لئے سلو آنچ کبھی بھی نہیں کیجئے گا میڈیم آنچ پہ یہ پکوڑے تلے جائیں گے لیکن جب آپ پکوڑوں کو ڈالیں گی تو اس وقت آنچ آپ کی سلو ہوگی سلو آنچ پہ آپ پکوڑے ڈالیں گی کڑھائی میں لیکن اس کے فورا بعد آپ آنچ کو تھوڑا سا میڈیم پہ لے آئیں گی اور یہ ہمارے پکوڑے کتنے گولڈن کرسپی سے پکوڑے ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ ہمارے تیار اور اب ہم اور ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں ہلکی آنچ کر کے آپ نے پکوڑوں کو ڈالنا ہے اور پھر آنچ آپ نے میڈیم رکھ دینی ہے میڈیم آنچ پہ آپ کے پکوڑے تیار ہوں گے کولڈن کلر آنے پر آپ نے پکوڑوں کو اتارنا ہے تو جی یہ ہمارے پکوڑے تیار ہو گئے ہیں اب ہم اس کڑی ہماری آدھا گھنٹہ اور ہو چکا ہے ڈیڑھ گھنٹہ ہمارا ہو چکا ہے اور ہماری کڑی بلکل ڈن ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے پکوڑے کیونکہ یہ کڑی کو آپ نے تھوڑا سا زیادہ گاڑا نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ رکھے رکھے بھی گاڑی ہوتی ہے اب ہم اس کو دس منٹ کے لئے دم پر رکھ دیں گے اور اس کا بگار تیار کرتے ہیں بگار میں ہم نے سب سے پہلے آئل ڈالا تھوڑا سا آپ نے آئل ڈالنا ہے کیونکہ ہم اس میں آئل ڈال چکے تھے پہلے بھی مسالے میں تو آئل میں آپ نے پیاز ڈالی ہاف کپ آئل لے لیں اس میں پیاز ڈالیں پیاز ڈالنے کے بعد تھوڑے سے کڑی پتہ ڈالیں اور کڑی پتہ ڈالنے کے بعد آپ نے پسی بھی لال ملچ اس میں ڈال کرنی ہے جس کا تڑکہ اس سے بہت خوبصورت لگے گا اور بہت مزے گا بھی لگے گا تو یہ ہماری یہ کڑی تیار اب ہم آتے ہیں چاولو کی طرف اس میں میں نے پین میں سب سے پہلے آئل ڈالا اور اس کے بعد زیرہ ہے تیز پتہ ہے لونگ ہے سبز لائچی ہے اور ایک موٹی لائچی ہے اور دارچینی ہے یہ سب ڈالنے کے بعد آپ نے اسے تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے بگار کو اور اس میں ڈائریکٹ آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے میں نے ڈیڑھ کپ چاول لیے تھے تو میں نے تین کپ پانی اس میں ڈال دیا ہے اور ساتھی میں اس میں نمک بھی ایٹ کر دوں گی نمک آپ ٹیسٹ کر لیجے گا پانی میں ڈال کے نمک ڈالنے کے بعد پانی میں جب اُبال آ جائے تو آپ نے چاول اس میں ڈال دینا ہے چاول ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح چلانا ہے اور اس کا نمک چیک کرنے کے بعد اسے ڈھکے رکھ دیں دو منٹ بات پھر دیکھیں چیک کریں اور جیئے دس منٹ میں یہ پانی بلکل اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو آپ اسے رکھ دیں گے دم پہ تو جی یہ ہمارے زیرہ رائس اور کڑی بلکل تیار ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہے تو پریز لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ریسپیز کو ضرور ٹرائے کرجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی